دوسری خلیفہ راشد طویل کامت شخص کے چیرے پر سختی آگئے اور اس نے جلالی لہجے میں سامنے بیٹھے صاحب کو حکم دیا کہ اے ابو حسن کھڑے ہو جاؤ ابو حسن کا چیرہ سرخ ہو گیا تاہم وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا فریادی کو عرض کرنے کا حکم دے لیا گیا فریادی نے مقدمے کی تفصیل بتائی ملزم کو جواب دعویٰ کی اجازت دی گئی دعویٰ اور جواب دعویٰ کا سلسلہ چلا تو چند ہی لمحوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اور دعویدار جھوٹا ثابت ہو گیا طویل کامت شخص نے فریادی کو واپس جانے اور ابو حسن کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا فریادی رخصت ہوا تو ابو حسن بیٹھ گیا اور خوشگپیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا طویل کامت شخص نے ابو حسن سے پوچھا کہ حضرت میں نے جب آپ کو کھڑا ہونے کے لیے کہا تو آپ کا رنگ سرخ ہو گیا تھا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو میری کیا بات بری لگی ابو حسن نے تبسم فرمایا اور حلیم لہجے میں بولا امیر المومنین عربوں میں کنیت عزت اور عدب کے لیے بولی جاتی ہے جب میرے خلاف مقدمہ دائر ہوا تو آپ کو مجھے ملزم سمجھنا چاہئے تھا آپ پر لازم تھا کہ آپ مجھے علی کہہ کر بکار دے لیکن آپ نے مجھے ابو حسن کہا جس سے مجھے شک گزرا کہ کہیں میری کنیت بلانے سے آپ کا انصاف مشکوک نہ ہو جائے اور فریادی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ نے میرے ساتھ ریائج برتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اٹھے اور حضرت ابو حسن کو گھلے لگا لیا یہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ذرا غور کیجئے کہ اسلام کا نظام عدل کتنا سادہ کتنا شفاف اور کتنا فوری تھا اور اس میں کوئی بھی فریادی کسی بھی وقت کسی کے بھی خلاف کسی بھی عدالت میں پیش ہو سکتا تھا اور اس کا ملزم خواہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جیسا جلیل القدر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد داماد ہی کیوں نہ ہو وہ خواہ اس وقت امیر المومنین کے دسترخان پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو وہ اسی وقت کٹیرے میں کھڑا تھا اسی وقت پیشی ہوئی تھی اسی وقت کیس دائر ہوا تھا ثبوت مانگی اور پیش کیے جاتے تھے گوائیاں ہوتی تھیں اور فوراں فیصلہ سنا دیا جاتا تھا اور آخر میں ملزم اعتراض بھی کرتا تھا تو کیا خوب اعتراض کرتا تھا کہ حضور جب میں ملزم تھا تو آپ نے میرے نام عزت سے کیوں بکارا یہ انصاف نہیں یہ منصف کے شایان شان نہیں وہوہ قربان جاؤں سونے رب اور اس کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اور اس تربیت سے جو انصاف نکلا تھا اس پر دنیا کے ہر مذہب میں انصاف کا نظام موجود ہے لیکن اسلام دنیا کا پہلا مذہب تھا جس نے عدالت کا روایتی نظام توڑ دیا جس نے کہا کہ عدالت کے لیے امارت کی ضرورت نہیں انصاف کے لیے جج کے پاس کاغذ کلم اور دوات کا ہونا بھی ضروری نہیں جج کے لیے اوقات کار بھی اہم نہیں اور منصف کے لیے کسی لمبے چوڑے پیکج کی بھی ضرورت نہیں بس مدعی آئے ملزم بلایا جائے دونوں کے بیان اور گواہیاں ہوں اور اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ دے دیا جائے اور ہاں ملزم کون ہے اور دعویٰ کس نے دائر کیا تھا یہ سوچنے اور یہ دیکھنے والا شخص جج نہیں ہو سکتا یہ تھا اسلام کا نظام عدل دنیا میں جب اسلام اور اسلام کے غلام چار بریازموں پر پھیل چکے تھے دنیا میں جب اسلام اور اسلام کے غلام چار بریازموں پر پھیل چکے تھے اس وقت بھی فیصلے اسی قانون اور اسی اصول کے مطابق ہوتے تھے اور خلفائے راشدین کے بعد بھی ایسے بیس یوں خلیفہ آئے جنہیں قاضی نے نہ صرف کٹیرے میں لاکھ کھڑا کیا بلکہ ان کے خلاف فیصلے بھی دئیے اور ان فیصلوں پر تین تین بریازموں پر پھیلی سلطنوں کے متلک انان حکمرانوں نے بھی چون تک نہ کی لیکن پھر وہی ہوا یہ نظام عدل بھی اسلام کے دوسرے سنیری اصولوں کی طرح اہل مغرب کے پاس چلا گیا اور ہمارے پاس صرف عدالتیں جج ریڈر ہرکارے اہلمت وقیل اور کتابیں نے گئیں اور ہمارے متلک انان حکمرانوں نے ان کتابوں اور ان عدالتوں کا بھی حلیہ بکار کر رکھ دیا مجھے اچھی طرح یاد ہے پنجاب حکومت نے دو ہزار عیسویں میں عدالتی صلاحات پر دو عرب روپے خرج کرنے کا اعلان کیا تھا حکومت نے اس دور میں اعلان کیا تھا اس خطیر رکم سے ججوں کے حالاتِ کار بہتر بنائے جائیں نئی کورٹس بنیں گی نئے بار رومز بنائے جائیں گے عدالتی ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا جائے گا ججوں کی اسامیاں بڑھائی جائیں گی فیملی کورٹس میں اضافہ ہوگا اور سارفین کے لیے سپیشل کنزیومرز کورٹس بنائے جائیں گی حکومت نے بعض آدھاں تھوڑا بہت کام بھی کیا تھا لیکن اس کے باوجود ہمارے عدالتی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی حکومت آج کل ایک بار پھر اپنے امیج کو قانون پسندی کی شکل دینے کے لیے ایک نئے عدالتی پیکج پر گوھر کر رہی ہے یہ پیکج بھی شاید چند دنوں میں باہر آ جائے میں حکومت کی نیت پر شک نہیں کر رہا ماضی کی حکومتوں کی کوششیں بھی ٹھیک تھیں اور آئندہ بھی ٹھیک ہوں گے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ملک میں نئی کورٹس بھی بننی چاہیے بار رومز میں بھی اضافہ ہونا چاہیے ججوں کی تعداد بھی بننی چاہیے عدالتوں میں کمپیوٹر بھی آنا چاہیے اور ججوں کے حالات کار بھی بہتر ہونے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں انصاف بھی ہونا چاہیے عدالتوں میں عدل ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے آپ امارتیں تو بنا دیں گے ان میں کمپیوٹر اور ائر کنڈیشنز بھی لگا دیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ان عدالتوں میں انصاف اور عدل بھی قائم کریں گے کیا آپ ان عدالتوں میں عوام کا اعتماد بھی بحال کر پائیں گے سوال یہ ہے کہ جس ملک میں سپریم کورٹ کو لپیٹ دیا جائے اور وکیلوں کو سڑکوں پر ڈنڈے مارے جا رہے ہوں کیا اس ملک میں عدالتیں انصاف کر پائیں گے سوال یہ ہے کہ جس ملک کے نظام میں اتنی سکت نہ ہو کہ وہ حکومت کے ایک معمولی کارندے کو کٹیرے میں کھڑا کر سکے جو اسے سدا سنا سکے اور جو نظام حکومت کے ماجس کی ڈبی جیسے وزیر کو بلا کر سردرش نہ کر سکے کیا اس نظام کو صرف نئی امارتوں اور قیمتی کمپیوٹروں کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ جس ملک میں حکومت سے اختلاف پر چیف جسٹس فارغ ہو جاتے ہوں جج نوکری سے نکال دیا جاتے ہوں اور ججوں کے گھروں پر پولیس بٹھا دی جاتی ہو کیا اس ملک کے نظام عدل کو نئی امارتیں اور قیمتی کمپیوٹر ٹھیک کر لیں گے یقین کیجئے اس ملک کو کمپیوٹر اور امارتیں نہیں چاہیں اسے ازادی چاہیے اور اسے اعتماد جرت اور فیصلے کی قوت چاہیے لیکن آپ اسے اربوں روپے کی نئی امارتیں اور کمپیوٹر دے رہے ہیں آپ بھی بڑے عجیب لوگ ہیں آپ نظام عدل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جرت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نظر نہیں دے سکتے نہ دیں لیکن آپ کم از کم اسے امریکہ اور یورپ جتنی ازادی تو دے دیں اس امریکہ اس یورپ اور اس جاپان جتنی ازادی جس میں صدر ہو وزیراعظم ہو بادشاہ ہو ملکہ ہو یا وزیر عدالتیں انہیں طلب کرتے ہوئے دس منٹ دیر نہیں لگاتے اور یہ لوگ بھی سر کے بل چل کر عدالت میں پیش ہوتے ہیں اپنے خلاف فیصلے سنتے ہیں اور سزا بھی بھگتتے ہیں جبکہ ہمارے ملک میں حکمران طبقے کو انصاف سے بالا تر قرار دیا جا چکا ہے لیکن باقی تمام لوہاروں ترکھانوں کو کچائرگوں میں بلا کر ننگی زمین پر بٹھا دیا جاتا ہے ہم جب بھی پاکستان میں ہونے والے جرائم پر تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں اس ملک میں ہونے والے ہر جرم کے ڈینڈے کسی نہ کسی شکل میں حکومت اور سلطنت سے ملتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک سلطنت اور حکمران عدالتی دائرے میں نہیں آتے اس وقت تک ملک میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا انصاف ایک سوچ فیصلے کی ایک آسادی کا نام ہوتا ہے اور جس ملک میں فیصلے کی آزادی اور انصاف کرنے کی سوچ موجود نہ ہو وہاں آپ ججوں کی تعداد میں پانچ سو گناہ اضافہ کر دیں اور وہاں آپ سارے ملک کی عمارتوں میں عدالتیں قائم کر دیں اور اس ملک کے تمام منصفوں کو کمپیوٹر کی فیکٹریاں بھی لگا دیں تب بھی معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہوگا کیونکہ انصاف انصاف ہوتا ہے یہ دکان فیکٹری یا دفتر نہیں ہوتا آپ نے اس ملک میں انصاف کو روندنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی چنانچہ محسوس ہوتا ہے کہ آج جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جیسے اکابرین اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوں گے تو انہیں ہماری حالت ظہر پر دکھ ہوتا ہوگا اور وہ سوچتے ہوں گے کہ جس اسلام نے دنیا میں عدل کی بنیاد رکھی تھی آج اس اسلام کے ماننے والوں کے ملک میں جج نظر باندھیں آج دنیا اس اسلام کے ماننے والوں کے نظام عدل پر ہس رہی ہے ذرا سوچئے یہ سوچ کر ہمارے اکابرین کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آب آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پوچھائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے